جپان والے ریلوے ٹریکس میں اب یو کی شکل کی کنکریٹ کی سرنگ بنا دیتے ہیں اس میں سے کچھوہ آسانی سے ٹریک پار کر لیتا ہے ویسے کچھوہ تیزی سے ٹریک پار نہیں کر سکتا اور ٹرین کے نیچے آ کے مر جاتا ہے اور ٹریکس میں ایسی سرنگیں ان جانداروں کو بچانے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں نمبر نائن ٹیلر سویفٹ نے گلتی سے ایک بار آٹھ سیکنڈز کا سٹیٹک نائز ریلیز کر دیا اور وہ کینیڈا میں موسٹر ٹرینڈنگ سانگ بن گیا اور آئی ٹیونز پہ بھی نمبر وان سانگ بن گیا اس کو کہتے ہیں مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونا نمبر ایٹ یوکے کے زو میں پانچ افریکن گریت ہوتے تھے جن کو زو سے نکال دیا گیا اور وجہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ جو بھی وزٹرز آتے تھے یہ تو تھے ان کو گالیاں دیتے اور پھر ہنستے تھے نمبر سیون یوکے میں بائیو باس بھی چلتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو انسانی پوپ سے چلائے جاتا ہے اصل میں یہ بائیو میتھین گیس سے چلتی ہے اور بائیو میتھین گیس انسانی پوپ سے ہی جنریٹ کی جاتی ہے نمبر سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کے بعد کوئی بھی بیلڈنگ پیریس میں 121 فٹ سے انچی نہیں بنائی جا سکتی یہ وہاں کا رول ہے اور اس رول کو اس لیے بنائے گیا ہے کہ ہر گھر میں سن لائٹ پہنچے نمبر فائیف سوتے وقت تک سر آپ کے موہ سے رالٹ پکتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا یہ کس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نیند بہت اچھی آئی تھی نمبر فور تو 2016 میں ایک ٹرین ڈرائیور کا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو گیا اور دوسرا ڈرائیور نہ پہنچا اور اس نے ٹرین کو ایک گاؤں کے پاس چھوڑا اور ہدھ اتر کر چلا گیا اور پھر وہ نہ ہی ریلوے والوں کا فون اٹھا رہا تھا تو سمیل ہتم کرنے کی ایک بہت اچھی ٹریک ہے کہ آپ ٹی بیکز کو شوز کے اندر رکھیں اس سے چاند منٹوں میں سمیل ہتم ہو جائے گی نمبر ٹو اکثر کوئی سپورٹس کھیلتے وقت پلیئرز کے موہ سے گالی نکل جاتی ہے جو کہ اتنی بڑی بات نہیں مگر ویمبلی ڈرن ٹینس ٹورنامیٹ کھیلتے وقت اگر آپ کے موہ سے گالی نکلی تو وہ گالی آپ کو پندرہ لاک روپے میں پڑے گی یعنی پندرہ لاک روپے تک فائن ہوگا نمبر ون فون کے نیچے ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے پٹھیو یہ مائک ہوتا ہے